شہر میں رات دن شورو شغب رہتا ہے دہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آبو ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اجمنان سے کر سکو گی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے زید کر کے مجھے ساتھ لے گئے اور کہتے ہیں کہ شہر میں رات دن شورو شغب رہتا ہے یعنی شورو ہنگامہ رہتا ہے اور جب کہ گاؤں میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آبو ہوا بھی ہو جگہ دہات گاؤں اور مضمون نگاری بھی زیادہ اجمنان سے پورے سکون کے ساتھ کر سکو گی کہتے ہیں میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے عراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے تھوڑے دن رہ کے چلے آنا دیکھو میری پوشی کرو سامان مہیا میسر ہے سامان مہیا ہے سامان دستیاب ہے یا میسر ہے عراستہ کرایا ہے سجایا ہے میں ایسے محبت امیز اسرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا محبت امیز محبت بھرا محبت امیز محبت بھرا اسرار یا محبت بھری زد اسرار زد محبت بھری زد پر میں انکار کیسے کر سکتا تھا مختصر سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی حدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا ایڈیٹر کہتے ہیں مدیر کو معارف یہ رسالے کا نام ہے کہتے ہیں کہ میں نے مدیر سے معارف رسالہ جو ہے اس کے ایڈیٹر سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک خاص وقت میں ان کی حدمت میں ایک مضمون بھیج کروں گا شاکر صاحب نے کورٹی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہائی تھی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلائیا گیا جب دوسرا پیالا چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اسرار ہونے لگا کہ ہیں ہیں کہیں ایسا غزب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینڈری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے پائیں باغ پائیں باغ میں ہوتی تھی گھر کے اندر بہیچہ پائیں باغ گھر کے اندر بہیچہ دل فریب خوبصورت نیچرل قدرتی منظر نزارہ منظر نزارہ اسرار زد غزب غزب ظلم سینڈری سینڈری کا معنی بھی ہے منظر لطف مزار سینڈری چلیئے گاڑی تیار کرتے ہیں گاڑی تیار کراتے ہیں دلیا پر مچھلی کا شکار کھلیں گے پھر وہاں سے دو میل پر احمد نگر ہے آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے میرا ہاں تھا وہیں تھنکہ کہ اگر یہی ہاں رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم خیر سینکروں ہلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ آگئے مگر مجھے بہت چلد معلوم ہو گیا کہ جس انکہ یعنی یک سوئی کی تلاش میں میں سرگردان تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی ماتھا تھنکہ فکر ہونا فرصت فارغ ہونا سینکروں سو ہلے حوالوں سے بہانوں سے سو بہانوں سے بھی اس وقت تو میں بچ گیا انکہ کا مطلب ہے نایاب شہ یعنی ختم ہو جانا یک سوئی پوری توجہ کہتے ہیں کہ میں جس یک سوئی یعنی پوری توجہ سے لکھنے کی تلاش میں یہاں آیا تھا تو وہ نایاب شہ یعنی یک سوئی جو ہے وہ مجھے یہاں بھی نہیں یہ سرگردان تھا میں سرگردان تھا مارا مارا پھر نہ سرگردان ہونا مارا مارا پھر نہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامنے کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لئے تیار کی گئی تھی میں اس پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا کامدار کپڑا کڑھائی والا کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک کترہ گرانا گناہیں کبیرہ سے کم نہ ہوگا گناہیں کبیرہ سے بہت بڑا گناہ گناہیں کبیرہ بہت بڑا گناہ چاندی کی دوار مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی انگریزی کلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارد نایاب کم ملنے والا نہایت قیمتی نب ندارد نب غائب تھی جازب کا قاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب میں مگر لکھنے کے قاغذ کا پتہ نہیں مخملی جلد ریشمی مخملی ریشمی کہتے ہیں کہ جازب کاغذ جو تھا وہ ایک مخملی ریشمی جلد کی کتاب میں موجود تھا لیکن جس کاغذ پر میں نے لکھنا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا اس طرح بہت سا اعلیٰ درجہ کا بیش قیمت سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں اور جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں تھی بیش قیمت بہت مہنگا اعلیٰ درجہ کا یا اندہ درجہ کا بہت مہنگا سامان میز پر موجود تھا لیکن جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ ان میں سے اکثر چیزیں وہاں موجود نہیں تھی آخر کار میں نے اب وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بقس اور اپنی معمولی دعات اور قلن جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پررہ خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ میں مند کیا تھا نکالا اور لکھنا شروع کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سورت حال دل کی کہ میرے ضرورت کی چیزیں کم تھی لیکن بہت قیمتی سامان پیور کے اوپر بہت زیادہ میز کے اوپر پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے اپنا وہی جو میرا بقس تھا وہ میں نے نکالا اور اس میں سے اپنی معمولی دعات اور قلم جس نے بہت ایمانداری سے میری مدد کی تھی وہ نکالی اور میرے پرنا خیالات پرنا بکھرے ہوئے پرنا خیالات بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ یعنی کف سے کاغذ میں بند کرنا تحریر ملانا اس سے مراد ہے تحریر ملانا نکالا اور لکھنا چل کیا یہ ضرور ہے کہ جن مرگان نے خوش نوا کی تعریف میں شورا اس قدر رتب اللیسان ہیں ان کی انایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اب یہ مصنف بیان کرتے ہیں کہ بہت سے شائر حضرات جن پرندوں کی اچھی آواز کی تعریف وہ ذرا تعریف کرتے ہیں میں ان کی انایت سے اس قدر خوش نہیں ہوا تھا یعنی انہوں نے صبح صبح یعنی کہتے ہیں کہ میرے کمرے کے نیچے سب نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیا اور کام میں ہماتن مشروع ہو گیا یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کر کے ان کی طرف توجہ دینا بند کر دی اور اپنے کام میں مشروع ہو گیا مرگان کہتے ہیں پرندوں کو مرگان پرندیں خوشنوہ اچھی آواز والے رتبل لسان بہت زیادہ تعریف کرنے والا انایت مہربانی ہماتن مکمل طور پر مشروع ہو جانا مصروف ہو جانا کہتے ہیں کہ یوں تو پرندوں نے بہت زیادہ شور مچانا صبح صبح شروع کر دیا میرے کمرے کے نیچے درخت پر شور مچانا شروع کر دیا لیکن میں نے ان کی طرف سے کان بند کر لیا اور اپنے کام میں پوری توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا جی دو طلبہ ہمارا آج کا سبق یہی اختتام پذیر ہوتا ہے کل انشاءاللہ اسی سبق کے پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ